یہ ہے سکواش میں سنتیس سال بعد پاکستان کو جونئر ورلڈ چیمپئن بنانے والے حمزہ خان حمزہ خان کو جونئر ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی اور مستقبل میں کیا عظم رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ ملتی رہی تو ہم جو پاکستان کے کوئی اعزازات ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ جیت کر لائیں گے وہ پاکستان کا نام روشان کریں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آپ نے سکواش کب سے کیلہ شروع کی بہت شکریہ آپ کا اور میری تقریباً آٹھ سال ہو گئے سکواش کو اور جب میں دس سال کا تھا تو میرے سکواش کا ایڈیل تھا میرے مامو شاید زمان خان انہی کو دیکھ کے میں نے سکواش سٹارٹ کی آپ کے مامو شاید زمان خان کیا وہ بھی سکواش پلیئر تھے جی بلکل وہ ورلڈ نوبر فورٹین رہ چکے ہیں اس کے بعد بس انہی کو دیکھ کے جب میں وہ ٹورنمنٹ جید کرا دے تو مجھے بھی اس سے شوق پیدا ہو گیا سکواش کا اس کے بعد میں بھی چاہتا تھا کہ اس سے بڑھ کر میں پاکستان کا نام روشن کروں اچھا یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب آپ نے شروع کی سکواش تو کس کونسا ایونٹ میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا جب سکواش شروع کی تب میں نے جو پہلا ایونٹ تا میرا سی ایس چیف آف ایئر سٹاف تو سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو میں ریزر میں نمبر ون تھا تو پھر مجھے انہوں نے پری کوالیفائی میں ڈالا میں نے پری کوالیفائی کلیئر کیا پری کوالیفائی کلیئر کیا اس کے بعد میں جیتا پاکستان نمبر ون کو ادھر ادھری سے تو ادھری سے پھر سب کو پتہ لگیا کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے یہ بتائیے گا کہ سکواش کھیلتے ہیں آپ اور ایکسپینسیب بھی ہے ساتھ ساتھ یہ ہے بڑی مشکل گیم ہے آیا مشکل ہے یا نہیں ہے سکواش کافی مشکل گیم ہے لیکن آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے جس طرح کہ میرے والدین مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرے چاچا مجھے سپورٹ کرتے ہیں سپیشلی میرے دادا حکیم اللہ ان کی کافی سپورٹ ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ایک نہ ایک دن پاکستان کا نام روشن کروں گا اور الحمدللہ 37 years کے بعد میں نے پاکستان کا نام روشن کیا جب آپ گئے میچ اس ایونٹ میں تو اس حوالے سے بتائیے گا پہلا میچ آپ نے کہہ لیا تو آپ کو کیسے لگا ایمز کیا تھے اس وقت آپ کی ایمز تو یہ تھے کہ ٹریننگ کافی کی ہوئی تھی اور خود پر بلیف تھا کہ انشاءاللہ یہ ٹوریمنٹ اس بار کیونکہ لاسٹ ایئر میں نے سیمی فائنل آر گیا تھا تو خود پر یقین تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ جس مقصد کیلے جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیاب ہو کر آنا ہے تو الحمدللہ جس مقصد کیلے گیا تو اس مقصد میں کامیاب ہو کر آنا ہے اچھا فائنل ہو رہا تھا میچ ہو رہا تھا اور آپ نے جیتا اور آپ نے پاکستان کو ایک بہت بڑا ٹائٹل دیا سنتیس سال بعد تو اس کو کیا فیلم تھی آپ کی جس بات کیا تھے جب جیتا یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا ٹائٹل جانشیر خان کے بعد ترڈی سیونیئرز کے بعد دوبارہ پاکستان آئے ہیں تو بڑی بات ہے پاکستان کے لیے سپیشلی میری لیے میری فیملی کے لیے کہ ابھی میرا قزن نومان خان ابھی ایشن جیتا ہے تو ایک ہی فیملی سے دو بچے اللہ کا شکر ہے بڑی بات ہے پاکستان کے لیے تو میں بڑا خوش ہوں کہ ایک ہی فیملی سے ہم دو بچے نکلیں اور بڑا کیا کہتے ہیں پاکستان سکواش فیڈرشن کا سپیشلیس ہمیں سپورٹ ہے ائر چیف کا ان کی کافی سپورٹ ہے انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ ملتی رہی تو ہم جو پاکستان کے کوئی احزازات ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ جیت کر لائیں گے وہ پاکستان کا نام روشان کریں گے آجل لوگ جب آپ یہاں پہ آئے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تو آپ کو کتنے خوش ہی ہوئی خوش ہی تو کافی ہوئی کیونکہ یہ گھر ہے اور آپ کو کہتے ہیں میرا تعلق نوکلی سے تو پوری میرے جو گاؤں سب خوش تھے سب نے کافی سیلیویٹ کیا اور جب میں میرا بڑا اچھا ویلکم ہوا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتا ہے حمزہ آپ کی ملاقات کس کس سے ہوئی وزیراعظم صاحب سے بھی ہوئی آرمی چیف سے بھی ائر مارشل صاحب ان سے بتائیے ائر چیف صاحب میری ملاقات جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں سب سے ہوئی شہباز شریف صاحب سے اور ائر چیف ان کی کافی سپورٹ ہے کیونکہ آہ انہوں نے کافی مجھے آہ اپریشیئٹ کیا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ انشاءاللہ آہ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرو ہم آپ کی بیچے کڑے ہیں تو آرمی چیف ان سب کی کافی سپورٹ ہے تو میں شکریہ دا کرنا چلوں آہ آہ ائر فورس کا کیونکہ آہ اگر وہ نہ ہوتے تو مشکل جو پاکستان کی سکواش بھی آج ادھر ہوتی اچھا یہ بتائیے گا تقریبا آج تک جو آپ کتنے ایونٹ میں پرٹسپیٹ کر چکے ہیں ساتھ ساتھ کتنے ٹائٹلز ہوئے ہیں کتنے گول میڈل جی چکے ہیں سکواش کو مجھے ہو گئے آٹھ سال تو ان آٹھ ساتھ آٹھ سالوں میں آہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آہ ترٹین گول میڈلز آہ ٹو سیلور میڈل اور ٹو براؤنز میڈل جس میں میں چار دفعہ ایشن چیمپئن جو میجر ایونٹس ہیں چار دفعہ ایشن چیمپئن ہوں آہ آہ آ 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 2023 کا میں ورلڈ ڈوئر چیمپئن بناؤں ابھی میں آرمی کی طرف سے کل رہا ہوں ان کی بھی کافی سپورٹ ہے انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ ملتی رہی آگے بھی ہم پاکستان کا نام روشن ٹریننگ کتنی ہوتی ہے کس قسم کے ٹریننگ کب شروع کرتے ہیں جب ٹریننگ ٹورنمنٹ قریب آتا ہے تو میں سکول سے لیو لے کر تین چار مائنے سکول بھی کافی مجھے سپورٹ کرتا ہے میں ایف جی آئی کا سٹوڈنٹ ہوں تو ان کی کافی سپورٹ ہے مجھے لیو دے کے چھوٹیاں دے کے تو مجھے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد بس میں اپنی ٹریننگ پر فوکس کرتا ہوں صبح پانچ بجے سے لے کر سات ساڑے سات بجے تک میں فیزیکل کرتا ہوں اس کے بعد آکے گھر آکے ایک گھنٹہ ریشٹ کر کے دوبارہ میرے بابا مجھے لے جاتے ہیں سکواش کوٹ بیٹھے رہتے ہیں ان کی کیونکہ ڈوٹی بھی ہوتی ہے تو میرے چاچا سارے مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں تو میں اپنے سیلف کرتا ہوں اس کے بعد میں واپس گھر آتا ہوں گھر آنے کے بعد پھر میں ریشٹ کرتا ہوں اپنے ٹائٹ بغیر لیتا ہوں دو بجے سے لے کر شام ساڑے ساتھ آٹھ بجے تک میں اپنے گیم کلتا ہوں ٹریننگ کرتا ہوں کوہاش کو آپ کس لیول پہ دیکھتے ہیں آپ اور خاص کر خیبر بختنخواہ میں ٹیلینڈ کو ٹیلینڈ آپ کو ہوتا ہے ہمارے پورے پاکستان میں ٹیلینڈ اتنا ہے کہ آپ گن گن گے تک جائیں گے تو بس صرف سپورٹ کی ضرورت ہے جس طرح پرائیوٹ سپانسر ہو گیا سپورٹ کریں انشاءاللہ پرفارمز دینا ہمارا کام ہے میند کرنا ہمارا کام ہے تو سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ کیے جائے بس یہی دینا چاہتا ہوں کہ ان کے والدین کو ان کو بچوں کو سپورٹ کریں آج میں جس مقام پر ہوں میری پوری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے